گرین لاؤگ ڈاؤن، انٹی سموگ کاریوائیاں دھری رہ گئیں لاہور میں فضائی آلوگی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دنیا کے گندے ترین شہر بھی پیچھے رہ گئے لاہور آج پھر آلوگی کی شرح 848 ریکارڈ صبح کے اوقات میں شرح 1066 کی تاریخی حد کو چھو گئی ڈی ایچ ای فیز ایٹ میں شرح 1853، ازکری ٹین میں 1720 رہی آنکھوں میں چوبن اور خانسی جیسی بیماریاں عام ہو گئیں درجہ حرارت 22 ڈگری ریکارڈ خون کی بھڑ گئی بھارت سے تیز ہواوں نے لاہور کی فضا زہریلی بنا دی فصلوں کی باقیہ جلانے سے اٹھنے والا زہریلہ دھومہ پاکستان میں داخل امریکی خلائی دارے ناسا کا تیز ہواوں کا میپ جاری آئندہ 48 گھنٹے سموگ کی شدت برکر آ رہے گی موسمیاتی ماہری نے شہریوں کو خبردار کر دیا سموگ کا خاتمہ اور گرین لاغ ڈاؤن پر عمل درامت چوبیس گھنٹوں میں چھے لاکھ سے زائد جرمانے دھومہ چھوڑنے والی دو سو اٹیس گاڑیاں بند بغیر درپال ریب مٹی اور دیگر آلوگی کا باعث بننے والی ایک سو دس گاڑیوں کو بھی جرمانا انصداد سموگ کا روائیوں میں تحتر ملزم گرفتار ایک سو چوراسی ملزموں کا دماغ درش کیے گئے ٹی این اے ٹیس کا بائیکورٹ کی سزا گریڈ بیس کے تین سیبرہہان کی قربان ہی دے دی گئی پرنسپل رانہ عطا محمد اشفاگ گجر اور ہیڈ ٹیچر منیر احمد کو عوضوں سے ہٹا دیا گیا سکول ایڈوکیشن رپورٹ کرنے کا حکم اسادزہ آج بھی تمام ازلامی مطالبات کے لیے احتجاج کریں گے حکومت ترجیحات یا کوئی مخفی پلاننگ ایل ڈی اے شہری ترقی کے میگا پروجیکٹ سے محروم روہ مالی سال میں بجٹ میں ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں دیا گیا ایل ڈی اے کے پاس پیچ ورکنگ کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں شہر میں 137 ارب کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایل ڈی اے کے بغیر شروع کیا گیا کریم بلوگ تا موٹر ویر روڈ گڑی شاہو سگنل فری کوریڈور بھی سائیڈ لائن کر دیے گئے برکت مارکٹ اور سٹرکچر پلین روڈز کے لیے بھی گرین سگنل نہیں مل سکا سابق نگران حکومت کا ایک اور منصوبہ تکمیل کے قریب سی بی ڈی روٹ سینٹالیس پر فینشنگ کا کام تیزی سے جاری لینڈسکیپنگ اور ہارڈسکیپنگ جلد مکمل ہوگی سی او سی بی ڈی کا ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس امران امین کی ہدایت پر سموکت دارو کے لیے شجرکاری جاری بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو میں کے چار مقدمات عدالت کا زمانتوں پر آج ہی فیصلہ کرنے کا انڈیا ججرشہ جاوید نے کہا کہ پروزیکیوشن کو گیا علاوہ موقع دیا آج پیش ہو کر دلائل دیں یا آج فیصلہ ہوگا پروزیکیوٹر کو فوری پیش ہونے کی ہدایت سمات کچھ دیر کے لیے ملتوی دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی آت مقدمات میں زمانتوں پر سمات پانچ نمیمبر تک ملتوی کر دی کامران لاشاری کی بطور ڈی جی وال سیٹی آتھارٹی تائیناتی کا معاملہ ہائی کورٹ میں درخواست سمات کے لیے مقرر جسد شجاعت علی خان درخواست پر چار نمیمبر کو سمات کریں گے درخواست میں پنجاب حکومت ڈی جی وال سیٹی آتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے خراب موبائل فروف کرنے کا معاملہ دیجیٹل موبائل فون شاپ گلبر کے خلاف ڈگری جاری ساریف عدالت کے جوج محمد علی نے ڈگری جاری کی درخواست گزار کو موبائل کی رگم اور بیس ہزار جنمانہ ادا کرنے کا حقوم بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ خیبہ پختون خواہ چلے گئیں بشرا بی بی نے چند روز زمان پارک میں قیام کیا ڈینٹل چیک اپ بھی کروایا وزیر ہاؤزنگ بلال یاسین میگا پروجیکٹس میں تاخیف پر برہم پانی کے میار میں بہتری کے پروجیکٹس کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں بولے کہ واضح کے تمام منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے پروجیکٹس ریویو کمیٹی بنائی جائے گی صوبائی محکموں اور وفاق کو کورڈینیشن میں درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ازمہ بخاری کی پریس کون پریس بولی وزیر اعلیٰ نے مائنورٹی کارڈ متعارف کرایا ہے جس سے سب کو مہانہ اعزازیہ دیا جائے گا نواز شریف کینسر ہسپتال میں تمام مریضوں کا مفت علاج ہوگا مستونگ میں دہشتگردی کے واقعے کی بھی مذہب مت کی پیپلز پارٹی لاہور کی تنظیم نو میں پیش رفت لاہور کی صدارت کے امیدوار میں خاتون امیدوار کی انٹری سابق سیکیٹری جنرل رانا شوکت محمول کی صاحبزادی ڈاکٹر آئیشہ شوکت کا نام سامنے آگیا مرکز کی اہم شخصیت نے سیاست میں متحرک ہونے کا ٹاس دیا رانا شوکت محمود شہید بینظیر بھٹو کے با اعتماد ساتھی رہے مہکمہ لائف سٹاک کا پندرہ دیسمبر سے لائف سٹاک کارٹ شروع کرنے کا منصوبہ بینک آف پنجاب کی مدد سے کسانوں کو جانور پالنے کے لیے کرزیں ملیں گے کسانوں کو گیارہ عرب کے بلا سود کرزیں دیے جائیں گے فی جانور ستائیس ہزار روپے کرز دیا جائے گا مہکمہ لائف سٹاک نے پلان تیار کر لیا آرٹیفیشل انٹیلینجرز سسٹم سے اب کوئی نہیں بچے گا بلا تفریق کاروائیاں بغیر ہیلمٹ پولس اہلکاروں کے بھی ای چالان شروع دو لاکھ شالیس ہزار سے زائے چالان ٹکٹ شاری ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے بازو میں لٹکانے پر بھی چالان داخلی اور خارجی راستوں موڈل روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائکلس کا داخلہ مکمل بند سی سی پیو لاہور کی زیر صداد اردل رون کا انعقاد رمہ سال پولس افسران اور ملازمین کی دو ہزار دو سو انسٹھ اپیلوں پر شنوائی معمولی کتاہی کے مرتقب ملازمین کی دو ہزار پچھتر اپیلوں پر وارننگ پیاسی اپیلیں مسترد پلال صدیق امیانہ کے مطابق ارپشن اور افتیارات سے تجاوز پر سخت کاروائی کی جائے گی ایس پی ہیڈکوارٹرز احمد زینر چیمہ کی پولس افسران سے ملاقات پولس لائنز ہسپتال ڈے کیئر سینٹر سے مستفید ہونے کی تلقیم ایس پی نے پولس افسران نوجوانوں سے ان کے مسائل اور تجاویز سنی موقع پر احکام آجار کیے میٹریک اور انٹر میں نمائیہ نمبرز لینے والے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب نمائیہ نمبرز حاصل کرنے پر طلبہ کو انعامات اور سرٹیفیکیٹ سے نوازا گیا پرائیویٹ سکولز اسوسیئیشن کے زیرے احتمام تقریب منعکت کی گئی اور لمز کے لاو طلبہ و طالبات کا انٹی کرپشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ دی جی سوہیل زفر چٹھا نے مہکمے کو درپیس چیلنجز لاہ عمر پر بریفنگ دی بولے کرپشن کے خاتمے شفافیت کے فروغ کے لیے بلا تفریق کام کر رہے ہیں سیاسی دباؤں میں آئے بغیر میرچ کانون کی بالا دستی کے سنہری اصولوں پر کاربند ہیں